بیس سال پہلے پورو ایم ایلے کے گھر میں خونی کھیل پورے خاندان کے خاتمے کی ڈراؤنی کہانی آٹھ ہتیاؤں کے ماسٹر مائنڈ بیٹی اور داماد کی سازش مبارک سنجیر میرے پتا جی سرگ سے دھار گئے بیس سال بعد ہتیار داماد کی آخری چال ناکام سزائے موت کا موسٹ وانٹڈ بیس سال پہلے ہریانے میں ہویا تھا ایک دل دہلانے والا کانڈ بیس سال پہلے ہتیاروں نے ایک پورو ایم ایلے ریلو رام پونیا اور اس کے پورے پریوار کو موت کی نیند سلا دیا تھا ہتیاروں کے سر پر اس قدر خون سوار تھا کہ ایک دودھ پیتی بچی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا وہ ہتیارے کہیں باہر سے نہیں آئے تھے بلکہ پریوار کے اندر ہی تھے گھر کی بیٹی اور داماد نے ہی تیار کیا تھا پورے خاندان کو ختم کرنے کا خونی پلان ہریانے کے پورو ایم ایلے ریلو رام پونیا کے ہتیارے کے قریب بیس سال بعد اب ہتیارے داماد کی ایک ایسی سازش بے پردہ ہوئی ہے جس کی کہانی نے سارے شہر میں پھیلا دی ہے سن سنی وہ تیس اگس دو ہزار ایک کی رات تھی اس رات ہریانہ کے اس فارم ہاؤس میں ایک ساتھ آٹھ خون ہوئے تھے فارم ہاؤس کے مالک اور ہریانہ کے پورو ایم ایلے ریلو رام پونیاں اور ان کے پورے پریوار کو بڑی ہی بیرہمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا فارم ہاؤس کے درو دیوار انسانی خون سے رنگے ہوئے تھے ہر کمرے میں خون سے لطپت لاشیں بکری ہوئی تھی وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ دیکھنے والوں کا کلیجہ کانپ گیا تھا ایک اور اپنے رچی تھی اپنے ہی خاندان کے خون کی سازش ایک ایسی خوفناک سازش جسے اسی گھر میں انجام دیا گیا تھا اسی گھر میں آٹھ بے گناہ لوگوں کو ایک کے بعد ایک مارا گیا تھا اور وہ آخری چیک آج بھی دفن ہے اس گھر کی دیواروں میں اس گھر کے زرے زرے میں ہر ایک کونے میں یہ کھلونے جس سے ایک معصوم کھیلتا تھا یہ بستر جس پہ ایک ماں اپنے بچوں کو لوری سنایا کرتی تھی مگر ایک خونی سازش نے پل بھر میں سب کچھ ختم کر دیا رہ گیا ہے تو یہ سامان یہ سامان ویسے کے ویسا ہی رکھا ہوا ہے نہ تو اس سامان کو کسی نے چھیڑا ہے اور نہ ہی کسی کو چھیڑنے کی اجازت ہے پورو ایم ایلے ریلو رام پونیا کی گنتی ہریانہ کے ارپتی نیتاؤں میں ہوتی تھی لوگوں کے چہرے پہ مسکان دیکھ کے مجھے شکتی ملتی ہے اور مجھے ایسی شکتی ملتی ہے کہ میں اپنی کونسیچونسی میں اور اچھی طرح سے کام کروں وہ ہریانہ کے حسار زلے کی بروالہ ویدھان سبھا سیٹ سے سال انیس سو چھیانوے میں ایم ایلے بنے تھے اور پورے علاقے میں ان کا اچھا خاصہ رسوک تھا ریلو رام جی کی سوہدری ریلو رام جی کی حالانکہ سال دو ہزار میں ریلو رام پونیاں چناؤ ہار گئے تھے لیکن ان کے رتبے اور رسوک میں کوئی کمی نہیں آئی تھی وہ پورے تھاٹ بارٹ کے ساتھ حسار کے لتانی گاؤں میں بنے اس فارم ہاؤس میں رہتے تھے 23 اگز 2001 کی رات اسی فارم ہاؤس میں پورو ایم ایلے ریلو رام پونیاں اور ان کے پریبار کی حتیہ کر دی گئی فارم ہاؤس کے الگ الگ کمروں میں ریلو رام پونیاں اور ان کی پتنی کرشنا کے علاوہ بیٹی پریانکہ بیٹے سنیل اور بہو شکنتلا کی لاشیں برامد ہوئی تھی حتیاروں نے گھر کے تین ماسوم بچوں یعنی چار سال کے لوکیش دو سال کی شیوانی اور تین مہینے کی پریتی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا تھا اس ہتیاکانڈ کی بھیا بہت تصویروں نے سب کو تھر رہا دیا تھا لیکن جب اس ہتیاکانڈ کی سازش کا پردہ فاش ہوا تو سب کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی ہریانہ پولیس نے کھلاسہ کیا کہ ریلو رام پونیاں اور ان کے پورے پریبار کی حتیہ کسی اور نے نہیں بلکہ ان کی بیٹی سونیاں اور داماد سنجیب نے کی تھی پولیس نے یہ بھی کھلاسہ کیا کہ سونیاں اور سنجیب نے پورو ایم ایل اے ریلو رام پونیاں کی کروڑوں کی جائداد حاصل کرنے کے مقصد سے اس جگھن نے ہتیاکانڈ کو انجام تک پہنچایا تھا پولیس جانچ کے دوران ہی ہتیار داماد سنجیب کا ایک بالیا بیان بھی سامنے آیا تھا جیسے ہی میں مارنے لگوں گا میں یہ مارنے سے پہلے تکیا رکھنے تو اوپر پہنچے سونیاں برابر میں کری ہوگی سونیاں نے جیسے ہی تکیا رکھا تو بلکہ جدا میں نے اٹھا کے ان کو دو تین روڈ ماری اس روڈ میں سے ایک روڈ پہ ترتیوی جو لڑکی سو رہی تھی شیوانی اس کے لگی اور لگتے ہی وہ آواز کرنے لگی اس کے ایک روڈ اور ماری تک دوبارہ آواز نہ آئے کیونکہ وہ چلا سکتے تھے اسی بچ اس کے مدر شانت ہو گئی اور اس کے مدر کے ایک پہ نیچے لڑک دیا ہم لوگوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی ہم لوگوں نے جو ہاں دو چاپائی اور تھی ان میں سے ایک چاپائی میں نیچے اتراد اس کے جو بھی سنگرکرنٹ ہو سکتے تھے ہم نے ساف کر دیا جہاں جہاں ہم نمیتی لگے ہوں گے اور عمومن ہرگ مللہ جہاں مللہ کے پیچ میں ایک آر مللہ ہمیں لگا پورو ایم ایل اے ریلو رام پونیا کے بیٹی سونیا اور داماد سنجیو کے خلاف ہریانہ پولیس نے کورٹ میں پختہ ثبوت اور گواہ پیش کیے تھے پولیس کی پرفیکٹ انویسٹیگیشن کا ہی نتیجہ تھا کہ کورٹ نے سونیا اور سنجیو کو ہتھیارہ قرار دے دیا اور اس خوفناک گناہ کے لیے ان دونوں کو سزائے موت سنا دی لیکن جیل پہنچنے کے بعد ہتھیارے داماد نے ایک ایسا کانڈ کا ڈالا جس نے جیل پرشاسن اور پولیس محکمے میں مچا دیا ہر کم ہتھیار بند پولیس والوں سے گھرا بیٹھا یہ نقاب وہ شخص ہتھیارہ داماد سنجیو ہے وہی سنجیو جسے دیش کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ نے بھی اریانہ کے پورو ایم ایل اے ریلو رام پونیا کی ہتھیا کا دوشی قرار دے رکھا ہے اس ہتھیارے کے لیے سزائے موت مکرر ہو چکی ہے لیکن فانسی کے پندے سے بچنے کے لیے اس قاتل نے جیل کے اندر ایک ایسی سازش رچی جس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے ہتھیارے داماد سنجیو پر آروپ ہے کہ اس نے جیل میں بیٹھے بیٹھے فرضی کاغذات تیار کروائے اور اپنے مکان کی مرمت کا بہانہ بنا کر پیرول پر رہا ہو گیا پولس کے مطابق جیل سے رہا ہوتے ہی ہتھیارہ سنجیو انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا اور پچھلے کئی مہینوں سے کانون کی آنکھوں میں دھول چھونک رہا تھا لیکن ہریانہ پولس کی سپیشل ٹاسک فورس یعنی ایس ٹی ایف نے آٹھ ہتھیاؤں کے اس ماسٹر مائنڈ کو دوبارہ غرفتار کر لیا ہی ہمارا پیرول جم پر تھا دو جارہ اٹھارہ نے یہ پیرول جم کر کے بھگا تھا اور یہ پیرول بھی اس نے نقلی کارجہ تیار کر لی تھی جس سے سنبندیت مقدمے ایک سو سولہ نمبر مقدمہ پی ایس بلاسپور میں درج ہے اس کو ہم نے میرٹ سے آج ارات کو غابو دیا ایس ٹی ایف کے مطابق ہتھیارہ داماد زنجیف اس کی پتنی سونیا پچھلے کئی سالوں سے ہریانہ کی الگ الگ جیلوں میں بند رہے ہیں دونوں ہتھیاروں کو کبھی امبالا کبھی کرکشیتر تو کبھی یمنا نگر جیلوں کی کالکوٹری میں قید رکھا گیا تھا جس وقت سنجیف پیرول پر رہا ہوا تھا تب اس نے ایک چھوٹی کہانی کڑھی تھی پیرول حاصل کرنے کے لیے اس نے یمنا نگر کے بلاسپور کا فرضی ایڈرس لکھوایا تھا لیکن جیل سے فلمی سٹائل میں فرار ہونے کے بعد وہ ہریانہ سے بھاگ کر یوپی کے میرٹ پہنچ گیا اور وہاں ایک سادھو کے چولے میں چھپا بیٹھا تھا پولیس کو پتا چلا ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں دھول چھوکنے کے لیے اس بہروپیے قاتل نے اپنا نام بھی بدل لیا تھا سوتروں کے مطابق وہ سنجیف سے بن گیا تھا اوم کار اومانند گری اپنا نام اور بھیش بدل کر وہ کئی مہینوں تک پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتا رہا اور آکرکار پولیس کے ہتے چڑھ ہی گیا اس کے ساتھ ہی پولیس نے اس ہتیارے کی اس چال کو ناکام کر دیا جو اس نے سزا سے بچنے کے لیے چلی تھی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقا